اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا دول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پہلے آقا علیہ السلام کی پہلے دیوانوں برکاتہ شریعت حصہ دوام صفحہ نمبر آنٹھ سو اکیسی پر وضائلِ قرآن میں امیرِ سنی دعوتِ سلامی نے انہو اللہ عہد شریف کی سورِ اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی ہے جس میں بیان فرمایا کہ میرے پہلے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر سو مرتبہ جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر سو مرتبہ قلخو اللہ عہد پڑھے قیامت کے دن رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے اپنی دانی جانب جنت میں چلا جا یہ حدیث پاک تربز شریف میں جلد دو میں صفحہ نمبر ایک سو سترہ پر لکھی ہوئی ہے آگے رشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورِ اخلاص یعنی قلخو اللہ عہد پڑھتے سنا تو فرمایا جنت واجب ہو گئی محبت سے کہیں سبحان اللہ امام مالک یہ حدیث پاک امام مالک تربزی شریف میں لکھی ہوئی ہے جلد دو صفحہ نمبر ایک سو سترہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سورِ اخلاص کے پابند بن جائیں سورِ اخلاص کبیٹ کرنا شروع کر دیں قلخو اللہ عہد شریف کو پڑھنا شروع کر دیں انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ جلل شانہو آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے تمام اہر خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گا اور تمام پریشانیوں سے چھکارہ بھی عطا فرمائے گا قلخو اللہ عہد یہ سورِ اخلاص بڑی برکت والی صورت ہے اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ جنت کا پروانہ ہمیں اسی سورِ اخلاص سے مل رہا ہے اس لیے اس کا عظیفہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ سورِ اخلاص پڑھیں گے تو اول آخر درو شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورِ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَسْسَلَامُ عَلَيْهِمُ مَا عَلَيْنَا